امریکہ میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق ہر پانچ میں سے ایک شخص کو زندگی میں کبھی نہ کبھی جلد کا کینسر ہو سکتا ہے اور یہ خطرہ دگنا ہو جاتا ہے اگر زندگی میں آپ کو یا آپ کے بچے کو خدا نہ خواستہ کبھی سن برن ہوئے تو یہ خطرہ دگنا ہو جائے گا آج ہم آپ کو اس حوالے سے ٹپس دیں گے کہ آپ کس طرح اپنے بچے کو سن برن سے بچا سکتے ہیں سورج کی تپش سے بچا سکتے ہیں اور اس کا کینسر کے رزق کو کم کر سکتے ہیں میرا نام دکٹرومر ہے اور آپ کی ایڈز ہیلت دیکھ رہے ہیں سب سے پہلی یہ ٹپ ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کو باہر لے کے جائیں تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو سایہ دار جگہ کے اندر رکھیں اگر سایہ میسر نہیں ہے تو آپ امریلہ کا استعمال کر سکتے ہیں کینوپی کا استعمال کر سکتے ہیں یا سٹرولر کے ہڈ کو ایز سایہ یا شیڈ استعمال کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پروٹیکٹیو کلوڈنگ کے اندر آپ باہر لے کے جائیں پروٹیکٹیو کلوڈنگ کا بطلب یہ ہے کہ لائٹ ویڈڈ کلوڈز ہوں لیکن فل سلیو ہوں پینٹس ہوں اور وائٹ برم ہیٹ ہوں اور سن پروٹیکٹیو گلاسز ہوں جو کہ بچے کو الٹرا وائلٹ ریز سے بچا سکیں تیسے نمبر پہ جو ایک انتہائی اہم ٹپ ہے کہ اگر آپ کو سایہ دار جگہ میسر نہیں ہے پروٹیکٹیو کلوڈنگ بھی نہیں ہے تو آپ اپنے بچوں کو سن سکرین یا سن بلاک لگا سکتے ہیں سن بلاک خریدتے وقت آپ نے کچھ چیزوں کا خیال ضرور رکھنا ہے ایک تو اس کے اوپر وائٹر ریزسٹنٹ لکھا ہونا چاہیے براد سپیکٹرم سن بلاک لکھا ہونا چاہیے اور ایس پی ایف جس کو ہم سن پروٹیکٹیو فیکٹر کہتے ہیں وہ تھرٹی یا اس سے اوپر ہونا چاہیے چھے ماہ سے کم کے بچے جن کی جلد نازک ہوتی ہے تو ان کو ایریٹیشن سے بچانے کے لیے ایسا سن بلاک کا استعمال کریں یا چوز کریں جن کے اندر ٹائٹینیوم ڈائی اکسائیڈ یا زنک اکسائیڈ شامل یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے سن بلاک سن سکرین آپ نے ہر دو گھنٹے کے بعد ری اپلائی کرنی ہے یا جب بھی آپ کا بچہ سویمنگ کر لے یا اس کو بہت زیادہ سویٹنگ ہو تو آپ اس کے فوراں بعد سن بلاک کو دوبارہ اپلائی کریں گے آخر میں اگر ہم بات کریں تو سن پروٹیکشن کے علاوہ سورج سے بچانے کے علاوہ گرمیوں کے دنوں کے اندر آپ اپنے بچے کی ہائیڈریشن کا خیال اچھا رکھیں بچے کو اوور ہیٹ ہونے سے بچائیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ بہت زیادہ فسی ہو رہا ہے بہت زیادہ رونا شروع ہو گیا یا جلد کا کوئی بھی حصہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سرخ ہو رہا ہے تو فوری طور پر آپ گھر کے اندر چلے جائیں سایہ دار جگہ میں چلے جائیں انڈور چلے جائیں تاکہ وہ سن بند سے محفوظ رہ سکے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا اگر کوئی کوئیسٹن ہے سنسکرین کے حوالے سے سن بلوک کے حوالے سے آپ ضرور کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں اپنا خیار رکھیں بچوں کا خیار رکھیں اللہ حافظ